ریلوے میں ٹھیکا اور نوکری دلانے کے نام پر گورپور کے لوگوں کا قریب دھائی کرو روپے لے کر فرار چل رہے شاتر جالساز دو سگے بھائیوں کو سومار کی صبح کرائیم برانچ کی ٹیم نے شاہ پور چھیت کے خجانچی چورائے سے گریفتار کر لیا پولیس نے ان کو کوٹ میں پیش کیا جہاں سے جیل بھیج دیا گیا سومار کو اس پی کرائیم اشو کمار ورمہ نے جالسازی کی گھٹنا کا خلاصہ کرتے ہوئے بتایا کہ شاہ پور چھیت کے آواز وکاس کالونی کی رہنے والی وندباسنی دوبے نے وش 2017 میں ریلوے میں ٹھیکا دلانے کے نام پر 35 لاکھ روپے گبن اور جالسازی سمیت آنیے گمبیر دھاراؤں میں مقدمہ درج کر آیا تھا پیڈیت کا کہنا تھا کہ ٹھیکا نہیں دلا پانے پر وہ تین بھائی بہنوں کو FCI میں نوکری دلانے کا جھانسہ دیئے وہ ان کی باتوں میں آگئی لکھنوں میں سچھاتکر کے بعد ٹریننگ کر آیا گیا بعد میں ان کو ہیدر آباد بلا کر نیوکتی پتر دیا گیا بعد میں معلوم چلا کہ وہ نیوکتی پتر فرجی ہے شاہ پور پولیس آٹھ لوگوں کے خلاف دھارہ 419, 420, 466, 468, 471, 140, 406, 506, 120 بھی کے تحت مقدمہ درج کر لکھنوں کے رہنے والے انیل سنگھ کو پہلے ہی گریفتار کر جیل بھیج چکی ہے شیش آروپید فرار چل رہے تھے انہوں نے بتایا کہ شاہ پور پولیس کی بیویجنا میں سوستی دیکھ پیڑیتا نے ہائی کوٹ کا دروازہ کھٹ کھٹایا اس کے بعد معاملے کو گرائی برانچ کو ٹرانسفر کر دیا گیا گیا گرائی برانچ کے انسپیکٹر دلیب کمار سنگھ نے مغبیر سے دو جالسازوں کو شہر میں آنے کی سوچنا ملی وہ پولیس ٹیم کو لے کر خجانچی چوراہے کے پاس سے گریفتار کر لیا پوشتاش میں ان کی پہچان لکھنوں سروجنی نگر چھیتر کے لڈی اے کالونی نیوازی سنجی کمار ورما اور سنیل کمار ورما کے روپ میں ہوئی وہ دونوں سگے بھائی ہیں اسپیکرائیم اشو کمار ورما نے بتایا کہ بینوازنی دوبے نے سمیت گورپور کے چالیس پچاس لوگوں سے ریلوے میں ٹھیکا اور ویبھین ویبھاگوں میں نوکری دلانے کا جہانسہ دے کر تقریباً دھائی کروڑ روپیے لیے گیا ہیں پولیس گروہ کے انسدسیوں کی تعلاش میں لگی ہوئی ہے اس سمجھ میں گورپورنی سے بات کرتے ہوئے اسپیکرائیم اشو کمار ورما نے کہا یہ آج سہپور تھانا سے سمجھتے تھے کہ مقدمے میں دو ابھیقتوں گرفتاری ہوئی ہے اور یہ مقدمہ اس لئے بھی مہتپورن ہے یہ کرائیم برانچ میں اس کی بیچنا استانترت ہوئی تھی اور اس میں کرائیم برانچ میں ہمارا جو انسپیکٹرس آپ تھے سکر گھنسیام تیواری انہوں نے اس کی بیچنا پہلے تھانا سر بھی بیچنا ہوئی سہپور کی بیچنا تھی پھر یہ بیچنا جب یہاں ٹرانسور ہوئی تو گھنسیام تیواری اپنی بیچنا کر رہے تھے اس میں پھرار ان کی طبیعت گربڑ بھی چل رہی تھے پھر بعد میں پولیس لائن میں تھے مقدمہ یہ کافی مہتپورن تھا دھوکہ دھڑی سمندی تھی یہ معاملہ ہے اس میں آج دو ابھیقتوں گرفتاری ہوئی ہے ایک ابھیقت سنیل ورما ہے ایک ابھیقت سنجے ورما کر کے ہیں اور یہ جو پرکن ہے اس میں خاص طور سے اس کے وادنی وندہ وشنی پانڈے کر کے ہیں یہ دو یا سترہ کا مقدمہ ہے بہت دنوں سے مقدمہ چل رہا ہے خاص طور سے اس میں یہ جو ابھیقت گھن ہے وہ کافی سنکھیا میں ہے آٹھ لوں کے خلاف یہ مقدمہ پنچگیت ہے اور یہ جو بے روزگار لڑکے لڑکیاں ہیں ان کو ایک اچھا خاصا پرلوہن دے کر کے کہ ریلے میں ٹھیکہ دلوا دیں گے یا سرکاری نوکڑی میں وہ کروا دیں گے تو ان کے پرلوہن میں آ کر کے مطلب اچھا خاصا یہ لگوگ دھائی کروڑ کی دھوکہ دھڑی کیے ہیں دھائی کروڑ کے اسپر دھوکہ دھڑی ہوئی ہے جیسے وادنی ہیں وادنی سے ہی ان کا یہ ہے کہ تیس لاکھ کا دھوکہ دھڑی ان کے ساتھ ہوئی ہے پانچ لاکھ اکاؤن بھی دیا گیا باقی کیس دیا گیا تو وادنی کے پتا جی پوجاری ہیں اور یہ افیق دونوں کے سمپرک میں آئے ہیں تو زہا سماہ کر کے مطلب اپنے سب کھٹنا ہوئی ہے چونکہ یہ معاملہ مہترون ہے اور یہ پہلے نرچک گھنسیاں تیواری اس کی ویشنہ کر رہے تھے اب آدمی ایکسپائر بھی ہو گئے تھے بیچ میں بیوچنہ میں کچھ پرگتی ہو بھی نہیں پائی تھے وہ ہی میں کہہ رہا ہوں مطلب یہ ریلوی بیواغ میں اچھا خاصا ٹھیکہ دلانے کے پرلوپن میں تو جیسے وادنی سے میں نے کہا کہ وادنی سے ہی تیس لاکھ روپیہ لیا گیا وادنی کی پتا جی پجاری رہے تو ان کے پتا جی نے اپنا جمع کیا اور جب یہ ریلوی بیواغ میں ٹھیکی داری والی بات بند نہیں پائی پھر ہوا کہ آپ لوگ ایف سی آئی منوکری دلوا دیں گے تو ٹھیکی داری ان کے پتا جی جو پجاری تھے وہ ہی کرتے تھے اور جب نوکری والی بات آئی تو ان کے تین بچے تھے ایک لڑکی دو لڑکے تینوں کو نوکری دلانے کے لیے تیس لاکھ روپے والی بات تھی تو اس کو ایڈیس کرنے کے چکر میں لیکن پھر یہ فرجی نیوکتی پتر بھی دینا ٹریننگ بھی کروانا ٹریننگ والی بات بھی اس میں ہے کہ لکھنوں میں ان کو فرجی ٹریننگ بھی دلوایا گیا نیوکتی پتر بھی جاری ہوا تو بہت ڈھیڑ سارا ایسے مہتھول ساکش ہیں اور یہ چکی دھوکہ دھڑک بہت ایمپورٹنٹ یہ ماملہ تھا یہاں تو سنکھیا کافی بڑی ہے سنکھیا کافی بڑی ہے ہمارے ویچنا کا دائرہ بھی ہے واقعی فلال ویچنا چل رہی ہے میں نے کہا کہ اس میں لگوے گابی تک کی جانکاری کانسٹ ہے کڑوڑکی دھوکہ دھڑکی ہیں کافی لوگوں سے سنکھیا بھی میرے خیال سے چیلیس پچاس سے کم کیا ہوگی کافی لوگ ان کے دھوکہ دھڑک سکار ہوئے ہیں خاصا سے جو نئے بیروزار ٹائپ پی لوگ ہیں جن کو نوکری چاہیے تو ان کو جھاسیم لے کر کے نوکری نام میں پیسہ وصول لینا یہی ماملہ ہے یہ جو آج دو گرفتار ہوئے ہیں یہ لکھنوک رہنے والے ہیں گولک پر سے بھی واسطہ ہے لکھنوک سے بھی واسطہ ہے ان کا اچھا خاصا یہ گینگ ہے گینگ میں کافی لوگ ہیں تو ابھی تک ایک ابھی پہلے گرفتار ہوئے تھے دو اور گرفتار ہو گئے تین ہو گئے ہیں ابھی پانچ نو گرفتاری سیس ہے چونکہ قرائم نام سے بیشنا چل بھی رہی ہے اور اس میں گہنتہ سے اس میں کاروائی کی جا رہی ہے